واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قص نمبر 118 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین صبح و طلوع ہوئی تو برجیس یعنی وہ خفیہ موچی سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا اس نے ایک کماندار سے اپنا تعرف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوگا کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا جس نے اسے بتا دیا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے برجیس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا اس نے صرف لڑکیوں کو سلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا بلکہ کرک میں آتش زنی جیسی تخریبی کا روائی کر کے سلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف تاری کر آیا تھا وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراں حملہ کر دیا جائے کرک کی صبح و بڑی بھیانک تھی شولوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی سلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خوشک چارہ جل گیا تھا خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے تمام گھوڑے اور اونٹ رات بڑھ دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھی جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زدمیں آ کر کچلے گئے تھے ناظرین فوجی اور قیدی ابھی تک کوئوں سے پانی لا لا کر آگ پر پھینک رہے تھے سلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے لیکن وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا باہر سلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے اردگرد موجود تھی اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے حالا کیا تھا لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندہ تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے اس سے تھوڑی دور چار زنانہ لاشیں ملی یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھی جہاں گھوڑے اور اونٹ باندے جاتے تھے یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ سلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈریکٹر ہرمن تھا اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھی لیکن اسے چار عورتوں کی لاشیں ملی ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ آ کر مسخ ہو گئے تھے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا یہ لاشیں ایک دوسری سے دور دور پڑی تھی ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے خاک و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا اتنا ہی پتا چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتوں کی ہیں سب کے جسموں سے خال اکھڑی ہوئی تھی اور کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی اور ٹوٹی ہوئی بھی تھی ہر لاش کے گلے میں زنجیر اور زنجیر کے ساتھ ایک چھوٹی صلیب بندی ہوئی تھی یہ صلیب اس عمر کا ثبوت تھا کہ عورتیں عیسائی تھی ہرمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہیں یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرف سے کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی یہ تو جانوروں اور رسد وغیرہ کی جگہ تھی وہاں چند اور لاشیں بھی پڑی تھی وہ فوجیوں کی تھی عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئیں اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا صرف قیاس ارائی کی جا سکتی تھی جو کی گئی کہا گیا کہ فوجی پیشاور عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا حکم دے دیا گیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ رسان شہر میں مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کریں اور جس پر ذرا بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر عذیت رسانتے کی کات کریں ال نور اور اس کی تینوں لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے لڑکیاں واپس نہیں آئی تھی ڈر یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہوں انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کیا تھا لیکن وہ ابھی تک لا پتا تھی عثمان ساریم اور اس کے دوست ان تماشیائیوں کے حجوم میں جا کھڑے ہوئے جو آتش زدہ جگہ کھڑے تھے وہاں انہیں پتا چلا کہ چار عورتوں کی لاشیں ملی ہیں تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ چار عورتوں کی لاشیں فلا جگہ رکھ دی گئی ہیں تمام شہری انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں تماشیائیوں کا حجوم ادھر چلا گیا عثمان ساریم اور اس کے دوستوں نے اکٹھی رکھی ہوئی چار لاشوں کو دیکھا ان کی سلیبیں ان کے سینوں پر رکھ دی گئی تھی کوئی بھی کسی لاش کو نہ پہچان سکا پہچاننے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں چہروں سے بھی خال اتری ہوئی تھی بعض کے چہرے اندر کو پچک گئے تھے عثمان ساریم کے آنسو نکل آئے وہ تماشیائیوں میں سے نکل گیا اس کے دوست بھی اس سے جا ملے ان سب کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہیں ان میں ایک عثمان ساریم کی بہن النور کی لاش تھی باقی تین لاشیں اس کی سہیلیوں کی تھی چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھی ان کی شہادت کا اینی شہید کوئی بھی نہیں تھا ناظرین لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی کہ ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلاک کر کے آگ لگائی بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہی گھوڑوں کی بھگدڑ کی زد میں آگئیں معلوم نہیں کتنے سو گھوڑے اور اونٹ لاشوں کو رونتے رہے دو لڑکیوں کی اسمت بجانے کے بچائے چار لڑکیاں قربان ہو گئیں برجیس نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کے گلوں میں سلیبیں لٹکائی تھی تاکہ بوقت ضرورت وہ سلیبیں دکھا کر ظاہر کر سکیں کہ وہ عیسائی ہیں ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑا گیا انہیں سلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنے قبرستان میں کہیں دفن کر دیا ان کے لوہکین نے ماتم نہیں کیا عصال سواب کے لیے قرآن خانی کی گئی گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑی گئی چاروں لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ چار بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں مگر ان سے جو قربانی لی جائے گی وہ بڑی ہی عذیتناک تھی سلیبی فوج نے تمام مسلمان گھروں کی خانہ تلاشی شروع کر دی خطرہ تھا کہ جو ہتیار انہوں نے گھروں میں چھپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے سب نے ہتیار اندرونی کمروں کے فرش کھوڑ کر دبا دیئے دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو چار لڑکیاں شہید ہو گئی تھی ان کے متعلق جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئی ہیں آگ کی رات کے دوسرے دن امام کو جب لڑکیوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں تو کیا جواب دوگے ناظرین امام دانشمند اور درندیش انسان تھا اور لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئیں وہ آگئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں وہ سب کو سلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاخات کی اجازت لے کر بڑے غصے اور جذباتی لہجے میں کہا میں ان لوگوں کا امام ہوں یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بھجانے کے لیے اٹھ دوڑے یہ رات بر کونوں سے پانی نکالتے رہے شہر میں بھگدڑ مچ گئی کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا یہ لوگ صبحوں کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے ہماری چار لڑکیاں لا پتا ہیں ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو سلیبی حاکم نے روب سے کہا جناب میں مذہبی پیشوا ہوں امام نے کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے آپ ہمارے حاکم ہیں خدا تو نہیں ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کیلئے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی آپ انہیں یہ صلح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں کچھ دیر بعد بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا باہر آ کر جب وہ واپسی کے لئے چلے مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا رات شہر کی حالت ہی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کیا جا سکتا تھا برجیس سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا آفا کی مرہم پٹی سلطان ایوبی کا جرہ کر چکا تھا آفا کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھی برجیس رات کا کارنامہ سنا چکا تھا سلطان ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی برجیس نے کہا کہ وہ کرک کو ایسی افرا تفری اور بھگدڑ میں چھوڑ آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو سکتا ہے شہر میں فوجوں کے لیے جانور ڈرے ہوئے ہیں شہر پر خوف تاری ہے فوج بھی ڈری ہوئی ہے سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلایا اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان لڑکیوں اور ان کے بھائی کو قاہرہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے آپ میری بہنوں کو اپنی آفیت میں لے لے آفاق نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا مجھے اپنی فوج میں شامل کر لے مجھے اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینا ہے اگر آپ مجھے کرک میں داخل کر سکیں تو میں اندر تباہی مچا دوں گا جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی سلطان ایوبی نے کہا بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے تم صرف اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینے کو بیتاب ہو مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو سلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں اپنے آپ کو تھنڈا کرو آفاق کی اپنا علاج کروائے سہتیاب ہو جائے پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی اتنے میں نائب سالار اور آلہ کماندار آگئے ان میں زہدان بھی تھا سلطان ایوبی نے آفاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کرک کو فوراں محاصرے میں لے لیا جائے اس نے سب کو کرک کی اس وقت کی کیفیت بتائی اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی زہدان نے اپنے جاسوسوں اور ریپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ سلیبی فوج صرف کرک میں نہیں باہر بھی ہے اور اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسد کی آمد اور رفت کی حفاظت کے لیے ان کی پوری فوج موجود ہے اگر ان کے پاس وقتی طور پر رسد کی کمی آگئی ہے تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا محض خوش فہمی ہے ان کے پاس صرف وہی رسد اور سامان نہیں تھا جو جل گیا ہے ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسد اور سامان موجود ہے اور ان کی نفری ہم سے پانچ چھے گناہ زیادہ ہے اجلاس کے دوسرے شرکان نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے ان کی اکثریت فوری حملے کے حق میں تھی اور بازنے انتظار کی تجویز پیش کی تجاویز اور مشورے جیسے کیسے بھی تھے سلطان ایوبی نے سنے اسے یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ کمانڈروں کا جذبہ شدید تھا ان میں بیشتر نے کہا کہ حملہ جلدی کریں یا دیر سے یہ پیش نظر رکھیں کہ ایک بار حملہ کر کے یہ نہ سننا پڑے کہ محاصرہ اٹھا لو کیونکہ ہم کمزور ہیں سلطان ایوبی خموشی سے سنتا رہا اس نے آخر میں فوج کے جذبے اور دیگر قوائف کے متعلق پوچھا اسے تسلی بغش جواب ملا میں جلدی حملہ کرنا چاہتا ہوں آخر میں سلطان سلاہ الدین ایوبی نے کہا لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں میرے سامنے صرف کرک کا قلہ بند شہر نہیں بلکہ سلیبیوں کی وہ تمام فوج ہے جو انہوں نے باہر پھیلا رکھی ہے زہدان نے ٹھیک کہا ہے کہ کرک کے اندر تباہی سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تاہم حملہ جلدی ہوگا فاصلہ زیادہ نہیں ایک ہی رات میں ہمارے دستے کرک تک پہنچ سکتے ہیں اگر انہیں ایک جنگ قلے سے باہر لڑنی پڑے گی کوچ سے پیشتر ہمیں کرک کے مسلمانوں کو تیار کرنا پڑے گا مجھے اندر کی جو تازہ اطلاع ملی ہیں وہاں کے مسلمان درپردہ ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو چکے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرے کی صورت میں تخریب کاری کریں گے ان کی لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئی چاہ سکتے ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دے مداخلت کی معافی چاہتا ہوں برجیس نے کہا اگر چھاپا مار بھیجنے ہیں تو فوراں بھیج دیجئے کیونکہ کرکے جو شہری بھاگ گئے ہیں وہ یقینا واپس جائیں گے ان کے پردے میں چھاپا مار داخل کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا آتش زنی کے واقعے کے بعد صلیبی محتاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیں گے مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائیں وہاں سے ہتھیار مل جائیں گے موزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 119 میں دیکھنا مت بھولئے گا